پاکستان اور پنجاب کی عوام خیرت بند ہے پاکستان اور پنجاب کی عوام جرت بند ہے پاکستان اور پنجاب کی عوام جرت بند اور دلیر لیڈرشپ کو پیار اور محبت کرتی ہے اپنے کندوں پر بٹھاتی ہے اپنے پلکوں پر سجاتی ہے اپنے سر پر بٹھاتی ہے جو انہوں نے عمران خان صاحب کو اپنے سینے سے لگا کے کندوں پر بٹھا کے پلکوں پر سجا کے اٹھارہ تاریخ کو ثابت کر دیا اور انشاءاللہ عمران خان صاحبی ان کی امیدوں کے اوپر کبھی بھی پانی نہیں پھرنے دیں گے پاکستان کو باعزت اور باوقار پاکستان بنانے کی جدوجہد انشاءاللہ مزید تیز تر ہوگی اب پنجاب کی صورتحال یہ ہے ایک سو اناسی ووٹ ان کے پاس ہے ایک سو اٹھاسی ووٹ ہمارے پاس ہے اس ایک سو اناسی میں سے بھی ایک سیٹ جو ہماری پی پی سیون کی ہے وہ چیلنج ہوئی ہے انشاءاللہ وہ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگی اس کی ڈی کاؤنٹنگ میں ہم انشاءاللہ الیکشن جیتیں گے آزاد ایک امیدوار انشاءاللہ لودرا کا ان سے معاملات چل رہے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور جو آزاد ان کے ساتھ اس وقت چار سے پانچ پرانے چل رہے ہیں ان میں سے بھی انشاءاللہ ہمارے پاس ہوں گے اور چودری پرویز لائی صاحب گچ وجھ کے ڈنکے کی چوٹ پہ انشاءاللہ اللہ پاک کے کرم سے نبی پاکستان کے بائیس تاریخ کو وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہوں گے دوسری چیز ہم نے ان ساڑھے تین مہینوں میں جو پنجاب میں خصوصاً جو قربانیہ دی ہیں ہمارے پارلیمنٹیرین نے ہماری خواتین نے ہماری خواتین پارلیمنٹیرین نے ہمارے بزرگ پارلیمنٹیرین نے ہماری پارٹی کی لیڈرشپ نے زلح سے لے کے یوسی سے لے کے صوبائی قیادت مقتی قیادت اور پھر عوام نے اور کارکنان نے جو جو تکالیف سہی ہیں پولیس سے انتظامیہ سے ویاستی مشنری سے ہمارا اللہ پاک کے کرم سے پہلے بھی یہ نعرہ تھا کہ ہم انتقام کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے اور ہم نے ساڑھے تین سال عمران خان صاحب کی قیادت میں انتظامیہ اور پولیس کو نیوٹرل حیثیت سے چلایا جو پاکستان کی ہسٹری میں کبھی کسی گورنمنٹ نے پولیس اور انتظامیوں کو اتنا نیوٹرل پیسٹ نہیں دیا تھا لیکن اب ان ساڑھے تین مہینوں میں جن جن پولیس اور انتظامیہ اور سرکار کے اہلکاروں نے شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بننے کی کوشش کی پاکستان کے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائیں ظلم اور جبر اور استبداد کے بازار گرم کیے آل شریف کی منشاہ حاصل کرنے کے لیے اور آل شریف کو خوش کرنے کے لیے چیری بلوسم کرائی منسٹرٹو اور جالی وزیر اعلی حمدہ شہباز کو خوش کرنے کے لیے جو جو ظلم اور ستم کے پہاڑ جس دس کے گرائے اور دھائے ان کو اس وجہ سے اعتصاب کے شکنجے میں لائے جائے گا تاکہ پاکستان کے اندر فیوچر میں حکومت تو آنی جانی چیز ہے کل ہماری تھی آج نہیں اور کل پھر ہماری ہے پرسو ہماری نہیں ہوگی شاہد آنے والے دور میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ پرسے اقتدار ہوگا لیکن کم از کم ہمارے جو گیروکریسی ہے اس کو یہ اور انزامیہ کو اور پولیس کو یہ میسیج جانا چاہیے ایک صاحب کے شکنجے سے گزر کے کہ وہ اپنے عہدوں کو استعمال کر کے کسی قسم کی منافرت اور کسی قسم کی سیاستدانوں کو اور خاندانوں کو تشکرنے کے لیے ایسی سیاست نہ کریں ایک سوٹی سی باپ دائیے گا جس طرح سے کل واج ہوئی صاحب نے کہا اور ایک مفامت کی بات کی کہ اب تمام پلٹکیو پارٹیز کو بیٹھ کر آنے والے دنوں کے ایک حل نکالنا چاہیے آپ نے اس سمیتے لیے اب تحقیق انصاف کو بڑے دبنگیاں دے گئے انصاف میں بڑی بات کرتے ہیں آپ روح چاہیے اب ایک ایسا میسیج جو کل نجاب حکومت نے دیا کوئی ریکن کی شکایت نہیں ہے کوئی چیزیں ہوں گی ایک کا دکہ لیکن اب مفامت کی طرف قوم کو جانا چاہیے رائی جگرے سے ہمیں دھور ہونا چاہیے اور ملکی مسائل کی حل میں حیران ہوں ملک صاحب آپ ماشاءاللہ اتنے سینئر جیو کے جناب رپورٹر ہیں آپ کہتے ہیں کوئی شکایت نہیں ملی میں یہاں 20 منٹ سے جانا جو لیلا مجنو کی لینے سنا رہا ہوں ملک صاحب سوال پوچھ لی میں نے جو آپ کے سامنے ساری راست لیلا سنائی ہے وہ تو میں نے شاید سو میں سے جانا وہ پوائنٹ زیرو زیرو ون پرسک سنائی ہے آپ میرے ساتھ بیٹھیں گے تو میں آپ کو جناب دو گھنٹے سٹوری سناؤں گا کس حلکے کے اندر کون کون سے بدماشی اور کون کون سے رگنگ اور کون کون سے گھنڈا گردی کل کے دن صرف الیکشن ڈے کے اندر جو سرکاری مشینری کے ہوئی ہے باول لگر کے اندر پنزائیڈنگ افسر بیٹھ کے ٹھکا ٹھک مورے شیئر کے اوپر لگا رہے ہیں گہوٹا کا میں نے آپ کو بتایا کہ اے سی کے دفتر میں آٹے کے تھیلے تکسیم ہو رہے ہیں اور پولیس جناب ہر حلکے کے اندر ہمارے کارپنان کو کل کے دن پکڑ دھکڑ مار دھار کر رہی ہے پولیس ہمارے مرزی قائدین کو پکڑ رہی ہے تو جناب یہ گھنڈا گھنٹی ہوئی لیکن جو سوال آپ نے پوچھا وہ بڑا بڑا امپورٹنٹ ہے کیا ہمیں اب بیٹھ کر جو جو کرپشن آصف زرداری صاحب نے شباز شریف صاحب نے گلاون زرداری صاحب نے مولوی فضل الرحمان صاحب نے اور اس پوری آل پاکستان لوٹ پار اسوسییشن نے اور اس اجمن غلامان امریکہ نے جو جو کرپشن کی ہیں اگر آپ کے سوال کا مطلب یہ ہے کہ ہم بیٹھ جائیں اور اس سے سرفے نظر کرتے ہوئے ان کی ان تمام حرکات کو اور پھر جو سازش کی انہوں نے امریکن ٹول بن کے گالر اور ڈیلرز کی چرنوں میں بیٹھ کے پاکستان کی ایک مضبوط اور مستحق اور باوقار حکومت کے خلاف اس پہ ہم بیک اوٹ کر جائیں اگر اس کو آپ ریکنسیلیشن کہتے ہیں یہ تو نہیں ہوگی ہاں ملک کا سسٹم چلانے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ فوری طور پر ایکشن کروایا جائیں ہمارا مطالبہ یہ ہے اور ہم ابھی بھی اس مطالبے پر قائم ہے کہ فوری طور پر قومی اساملی توڑی جائیں اور فوری طور پر اہلے چار پانچ مہینوں کے اندر جو ہے وہ ریکنس کروایا جائیں اگر اس کے اوپر آپ کے آتی ہے باقی پوریٹیٹیل پارٹیز تو اس کے بیٹھا جائیں سر آتے ہیں اس بات کو کہ چلیں ایک قدم انہوں نے آگے بڑھ کر اور آپ کی چیز کو کھلے جل سے تسلیم کیا لیکن بات یہ ہے کہ اچھی چیز ہے انہوں نے کھلے جل سے تسلیم کی اس کے علاوہ آپشن بھی ان کے پاس کوئی نہیں تھا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کسی کے جو میں نے بات رکھی ہے شاید ابھی تک کسی آپ کے پوریٹیٹیل لیڈر نے یہ بات نہیں رکھی ہوگی اگر کوئی پلان کا یہ حصہ ہے کسی 5001% کونے کھدرے میں کہ اس الیکشن کے اندر اس انداز سے نون لیگ سے منوا کر کہ جناب ہم مانتے ہیں کہ الیکشن کا انداز آ گیا ہے ہم سرے خام تسلیم کرتے ہیں تو پانچ مہینے یا آٹھ مہینے بعد جنرل الیکشن کے اندر ہم سے اُلڈ کوئی ایسا سسلہ کرنا ہے کہ بعد ہم سے یہ توقع رکھی جائے کہ ہم بھی اسی طریقے سے ایکسپٹ کرنا یہ بتائیں گے حکومت ایک کیا وزیر اعلیٰ کے امید وارد پرویز الائی صاحب ہیں اور پرویز الائی وزیر اعلیٰ بننے کے بعد اسمبلیاں تحلیل کریں گے اور اگر وفاق میں حکومت تحلیل نہیں کرتی اسمبلیاں تو کیا صدر شہباز شریف صاحب سے ووٹ آف کونفیڈنس لنے کا کہہ گا اچھا جی اس میں دو چیز ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جتنی فالسی ہے پرویز الائی ترونے کی بہتو ہم تھا پچھلے چارٹ مہینے سے اس کے پر ہم ٹائم ہے کہ بھولی طور پر ہی الیکشن پرائے جائے اب یہ کہ آپ کی صوبائی سمبلیاں توڑی جائے نہ توڑی جائے اور بومی سمیز توڑ کے نشنل سمبلی کا جنرل لکشن سبایا جائے یا دولوں کی فرائے جائے یہ پی ٹائی کی مرض کیادت کریں پی ٹائی کی لیڈرشپ کریں آج بھی کور کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے ہماری یہاں پر میٹن کس میں سے ہم ہیدار آگے کور کمیٹی پھر اس کے بعد کور گروپ جو تیہ کرے گا جو پالیسی بنائے گا پی ٹائی کی کیادت ہم اس کے مطابق آپ کے سامنے آ بھی جائے گی اور اس کے مطابق چیزوں کو آگے چلا جائیں